رازدانی دلی میں منکی پاکس کے تین معاملے کی اب تک پشتی ہو چکی ہے دلی میں منکی پاکس کی دستک کے بعد دلی سرکار حرکت میں آگئی ہے سرکاری کے علاوہ الگ الگ پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی منکی پاکس کے مریضوں کے لیے بیٹ ریزرو رکھنے کا نردیس دیا گیا ہے دلی سرکار کے نردیس پر پوروی دلی کے کائلاز دیپک اسپتال نے کنفرم اور سندگد منکی پاکس کے پیسنٹ کے لیے پانچ پانچ بیٹ تیار کیا ہے کائلاز دیپک اسپتال کی ورشت میکرو بیلوجسٹ ڈاکٹر پورنیما نے بتایا کہ کائلاز دیپک اسپتال میں سرکار کے نردیس پر منکی پاکس کے مریضوں کے لیے ویسے سے انتظام کیا گیا ہے منکی پاکس کے کنفرم اور سندگد مریضوں کے لیے پانچ پانچ بیٹ کا وارڈ تیار کیا گیا ہے سندگد مریضوں کی جانچ کے علاوہ علاج کی بھی ویبستہ دیپک کائلاس اسپطال میں ہے سندگد مریضوں کے لیے اسپطال میں ایسولیشن ایریا بنائے گیا ہے سندگد مریض جب اسپطال کے امرجنسی اور اوپی ڈی میں آئیں گے تو انہیں سب سے پہلے ایسولیشن ایریا میں رکھا جائے گا اس کے بعد سرکار کے دوارہ دی گئی گائی گائیڈ لین کے تحت اس کی جانچ کی جائے گی اور علاج کی پرکریاں اپنائے جائے گی ڈاکٹر پور نیوہ نے کہا کہ منکی پاکس کو لے کر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بچاؤ کے لیے کرونا کے ایسٹینڈرٹ پروٹوکول کا پالن کرنا چاہیے جس میں ماسک لگانا ہاتھ کو سینی ٹیس کرنا شامل ہے سرکار کے عادش کے انسار ہماری منکی پاکس کو لے کر سسپیکٹڈ اور کنفرم کیسز کے حساب سے تیاری کی گئی ہے اس کے انکول ہمارے پاس پانچ بیڈ سسپیکٹڈ کیسز کے لیے اور پانچ بیڈ کنفرم کیسز کے لیے تیار کی گئے ہیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کے حساب سے ہمارا آگے ٹیسٹنگ کا جو پروسیزر ہے وہ پورا فالو کیا جائے گا اور ہمارے پاس ایسے پیشنٹ کے ٹیٹمنٹ کے لیے ساری فیسلیٹیز ایبلیبل ہیں اس طرح کے پیشنٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے آئیسولیشن کی سوویدھا کرنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ہمارے سیٹ اپ میں آئیسولیشن کے لیے ہم نے پورا پروٹکول بنایا ہوا ہے جو بھی پیشنٹ آئے گا جو بھی سسپیکٹڈ آئے گا ہمارے اوپیڈی میں آئے گا یا ایمرجنسی بیواغ میں آئے گا وہاں سے اس کو سکریم کر کے ایک سیپریٹ اس کے دوارہ ہم اپنے آئیسولیشن ایریا میں بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے پریکوشنز جو بھی ہمیں اس طرح کی بیماری کے لیے جس سے سنکرمڑ یہ اور کسی کو نہ فیلے یا کسی کو نہ ہو پیشنٹ کے لیے بھی جو پورا سیفٹی پروٹکول ہے وہ ہم نے پورا انتظام کیا اس بیماری کو لے کے بہت زیادہ پبلک کو گھبرانے کی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو جیسے ہم نے قرونہ میں سنا تھا تو ہماری جو بیماری ہے اس میں ہم جو سٹانڈر پروٹکول ہوتا ہے جیسے ہمیں اپنے ہاتھوں کو بار بار ساف کرنا ہوتا ہے اسے ہم ایلکوہل بیسڈ ہینڈ رپ سے بھی ساف کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے جو سابون اور پانی سے ہوتا ہے اس سے ساف کر سکتے ہیں جیسے ہمارا سٹانڈر پروٹکول ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنا جو پیشنٹ ہے جو سسپیکٹڈ ہے یا پھر گھر میں اگر ہمیں لگ رہا ہے کسی کو بچانا ہے انفیکشن سے تو پیشنٹ کو پروپر ہمارا ماسک پہننا ہے ماسک N95 اگر N95 نہیں ٹولیٹ کر سکتے ہیں تو ڈبل سرجیکل ماسک بھی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس بیماری پہ اسکن پہ بھی چھوٹے چھوٹے لیزنس آتے ہیں تو اس کو کبر کرنے کے لیے ہم پیشنٹ آ جائے گا اسپطال میں تو پیشنٹ اپنا پیپی پہنے گا یا نہیں تو اگر پیشنٹ گھر پہ ہے یا کچھ کبر کرنے کے لیے ہم پھول سلیپ کے کپڑے اس کو پہن سکتے ہیں جس سے کسی اور کو اس کے سکن سے جو ہے انفیکشن نہ ہو موسیقی